اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورہ توبہ آیت نمبر 16 کے بعد یہ تھرڈ رکو ہے ما کانا للمشرکین نہیں تھا مشرکوں کے لئے ایو یعمرو مساجد اللہ کہ وہ عمر دے یعنی کہ وہ آباد کرے بسائے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علیہ انفوسہم بالکفری گواہی دیتے ہیں علیہ انفوسہم ان کی جانوں کے خلاف کفر پر اولائی کا وہی لوگ ہے حبیتت آمالہم زائیں ہوگے ان سب کی آمال وفی ناری ہم خالدونا اور نار میں یعنی کہ جہنم میں وہ سب ہمیشہ رہنے والے انما یعمرو مساجد اللہ دراصل عمر دیتے یعنی کہ بساتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو من آمنا باللہ و یوم الاخر جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وقام السلات اور وہ قائم کرے نماز وآت الزکاة اور وہ عطا کرے زکاة ولم یخشا اور نہیں وہ ڈرے اللہ مگر اللہ سے فعصا پھر امید ہے کہ اولائک این یقونو من المحتدین کہ امید ہے کہ وہی لوگ کہ وہ ہو جائے ہدایت یافتہوں میں سے او اجل تم کیا تم سب نے جعل یعنی بنا لیا سکایتا یعنی پانی پلانا حاجی یعنی حاجیوں کا وعمارت المسجد الحرام اور بنانا یا تعمیر کرنا مسجد حرام کا کمن آمنا باللہ و یوم الاخر جیسے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر و جہدو فی سبیلاللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں لا يستغون انداللہ نہیں وہ برابر اللہ کے نزدیک واللہو لیہد القوم الظالمین اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو اللہزینہ وہ لوگ جو آمنو وہ سب ایمان لے آئے و حاجرو اور ان سب نے حجرت کی و جہدو اور ان سب نے جہاد کیا فی سبیلاللہ اللہ کے راستے میں بی اموالہم و انفسہم ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے آعظمو درجاتن زیادہ بڑی زیادہ بہت بڑی درجات ہیں انداللہ اللہ کے پاس و اولائکہ ہم الفائزن اور وہی لوگ ہیں وہ سب فائز یعنی کہ کامیاب ہونے والے ہیں یبشروہم ربہم برحمت منہو وہ خوشخبری دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے ان سب کو ان کے خوشخبری دی ان سب کو ان کے رب نے رحمت کی منہو اس کی طرف سے اور وردوان اور خوشن دی بھی و جنات اور باغات یا جنتیں لہم ان سب کے لئے فیہا اس میں نائمم مقیم قائم رہنے والے نیامت خالدینہ فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ بشک اللہ اندہو اس کے پاس عجر نعظیم بڑا عجر ہے اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے لا تتخیزو آباؤکم نہیں تم سب اخص کرو یعنی بناو آباؤکم تمہارے باپ دادوں کو و اخوانکم اور تمہارے بھائیوں کو اولیاء انستحب الكفرہ نہیں تم بناو تمہارے باپ دادوں کو اور بھائیوں کو دوست اگر وہ سب محبت کرے کفر کو علیل ایمان ایمان پر وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو پلٹ جائے منکم ساری جو دوستی رکھے منکم تم میں سے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُنْ پھر وہی لوگیں وہ سب ظالم کل آپ کہہ دیجئے اِن کَانَ آباؤکم آپ کہہ دیجئے اگر ہو تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاکم اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانَكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجَكُمْ اور تمہارے بیویاں وَأَشِرَتُكُمْ اور تمہارا کمہ وَأَمْوَالُ اور مَال نِقْ طَرَفْتُمُوْحَا محنت سے جو تم سب نے کمایا ہوں اس کو وَتِجَارَتٍ اور تِجَارَت تَقْشَوْنَا قَسَادَحَا تم سب ڈرتے ہو مند پڑھنا یعنی کہ اس کا نقصان اس کا نقصان کا وَمَسَاكِنُوْ اور حَوَیْلِيَا تَرْدَوْنَحَا تم سب راضی ہوتے ہو اس سے اَحَبُوْ کیا زیادہ پسند دیدہ ہے الیکم تمہاری طرف مِنَ اللَّهِ 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 وَأَسُولِهِ اور اس کے رسول سے بھی وَجِحَادٍ فِي سَبِلِلَّهِ اور جِحَاد کرنا اس کے راستے سے بھی وَتَرَبْبَسُوْ پھر تم سب انتظار کرو حَتَّى يَحَاد تَكِيَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ لِيَا اِللَّهِ اس کے حکوم کو وَاللَّهُ لَيَحْدِ الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم